مزر اقبال میں اس بندے کو جو ہے نا اتنا کو یعنی کہ محکمہ پولیس میں میں اس طرح کو کاریگار اس بندے کو قرار دیتا ہوں اور میں اس بندے کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس بندے کے پاس انفورمیشن اتنی زیادہ ہے کہ شاید لاہور شہر کی پولیس میں دوسرا کوئی پولیس آفیسر جو ہے نا اس کے مدے مقابل نہ ہو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ میرے پر ٹرسٹ کرتے ہو آپ لوگ کہتے ہیں شاید صاحب آپ پروگرم کرتے ہیں آپ بالکل ریالیٹی کے قریب جاتے ہیں میں نے عمر ورک صاحب کا پروگرم کیا ہے میں نے میاں شفقت صاحب کا انٹریو کیا ہے میں نے فاروق اسگرہوان صاحب کا میں نے انٹریو کیا ہے آئی جی جیل خناجات اور کافی سارے سرکاری ملازمین یا افتران ہیں جن کے میں انٹریو کر چکا ہوں اور ان کی بائیوگرافی میں کر چکا ہوں ہر پولیس آفیسر جو ہے نا یہ اپنے اندر خود سے ایک کردار ہے اگر آپ لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں ظلفکار چیما صاحب کی میں نے تعریف کی تو میں نے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ محکمہ میں دوسرا کوئی ایسا نہیں تو اس بات کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ باقی صاحب کو میں نے فیل قرار دے دیا ہے وہ اپنی لائف اور اپنی زندگی کے اندر ایک علاقے سے کردار تھے ظلفکار چیما صاحب جیسا پولیس آفیسر محکمہ پولیس میں پیدا نہیں ہونا آپ یہ دیکھیں یہ گرنٹیڈ وعد آپ کو بتا رہا ہوں عمر ورک صاحب ایک بہت بڑا کردار ہوئے ہیں محکمہ پولیس میں ایسا جو ہے نا پولیس آفیسر نہیں پیدا ہونا میری یہ بات بالکل درست ہے چودری شفقات صاحب ہیں ان کا دور تھوڑا چنگیزیت بربریت اور سخت تھا نا لیکن اس کے باوجود چودری شفقات صاحب ہی تاریخ کا حصہ بن گئے احمد ہان چدڑ تھے ان کے بارے میں پورے پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے کوئی بڑے تفتیشی تھے کہ وہ لیمن کی طرح مرزم کو نچے اڑ دیتے تھے اسی طرح ہر پولیس آفیسر جانا وہ خود سے ایک الگ کردار ہے اس کی ایک اپنا لائف سٹائل تھا اس کا انویسپیکشن کرنے کا طریقہ کار مختلف تھا اس کا ٹیم اس کے پاس ایک بڑی ڈیفرنٹ تھی یا وہ لاہور کے بارے میں انفرمیشن بہت زیادہ رکھتا تھا مظر اقبال جو ہے ناظرین یہ کتنا زبردست فولیس آفیسر ہے کہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں ناظرین مظر اقبال جو تھے نا ان کی ایک انکوئری چال رہی تھی انٹی کرپشن کے دفتر میں نا وہاں پر انٹی کرپشن کے ایک مجیسٹیٹ تھے ان کا نام تھا انور جلیل ان کے پاس جو ہے نا مظر اقبال کی انکوئری چال رہی تھی اور محکمانہ جو کاروئی والاگ سے جاری تھی مظر اقبال جو ہے نا یہ اپنے افتران کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک انفرمیشن ہے وہ کوئی افضل تارڈ اہمین نے تھے غالبا اور یہ ان کے واردہ دنگل ہور شہر میں ہوئی تھی اور یہ واردہ جو تھی نا وڈ ورڈ روڈ جو ہے نا جیل روڈ پہ کہی ہیں فرانزک لیبارٹری کے سامنے کوئی جگہ ہے وہاں پہ یہ واردہ ہوئی تھی اور اسی سے نوے لاکھ روپے کی یہ واردہ تھی انہوں نے اپنے افتران کو بتایا کہ اس واردہ کو میں ٹریس کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے موقع دیں اور مجھے بحال کر دیں اور میری جو ٹھیک ہے ایک میں میں سارے معاملہ چلتے رہتے ہیں ہر پولیس والے جو ہیں نا انہوں نے اس کو سٹی کے علاقے میں جو دوبارہ تائنات کر دیا مدر اقبال جب وہاں پہ جا گئے اپنی جاننگ کرتے ہیں اس کے بعد اس آپریشن کے پیچھے یہ چڑھ جاتے ہیں ان کو انفرمیشن ملتی ہے کہ مسلمنی ہاؤس جو ہمارا ڈیویس روڈ پہ ہے نا یہاں پر کچھ اشتہاری یہ بات آپ وہ غالباً ٹو تھاؤزنڈ کی میں آپ کو سنا رہا ہوں دو ازار کی وہاں پہ جو بھی حکومت اس وقت ہوگی مجھے دی نہیں پتا کون تھا اس وقت تو وہاں پر جو ہے نا کچھ اشتہاری ہیں اگر میں موقع پر ریڈ کر کے ان کو پکڑ دونا تو ان اشتہاریوں سے جو ہے نا کافی سارا کوئی سمان کوئی ڈکیتیوں کا کوئی اشتہاری کتلوں کے ملزمان جو ہے گرفتار ہو سکتے ہیں مظہر اقبال ناظرین وہاں پہ ریڈ کر دیتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا رہی لمجد ہوتا ہے یہ مرہوم پولیس انسپیکٹر بڑے اچھے پولیس آفیسر تھے یہ بڑی ان کے پاس بھی انفرمیشن ہوتی تھی اور وہاں پہ الطاف جگہ جو تھے ان کے وہ ڈی ایس پی تھے غالباً اور چودری شفقات ایس پی سٹی تھے خواجہ فاروق جو تھا وہ غالباً وہ سی سی پی اور لاور تھے اس وقت تو یہ ساری ٹیم جو ہے انہوں نے وہاں پہ ریڈ کا پروگرم بنایا جب یہ مسلمی کا اس میں ریڈ کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس والے ایسی باتوں سے تفتیش شروع نہیں کرتے ریڈ کے دورانے میں وہاں سے مظہر اقبال وغیرہ وہ یہ ساری ٹیم کو وہاں سے کوئی تھوڑا سا سونا پکڑا جاتا ہے وہ کسی پورٹلی میں بند آبا تھا تو مظہر اقبال گیس لگاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے ساتھ کو جیلر کی پرچی لگی ہوتی ہے مظہر اقبال یہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس یہ زیور کیا کر رہا ہے دیفنیلڈی وہ اپنا پولیس آفیسر تھا سوچنا شروع کر دیا اب یہ پولیس والے جو ہیں ناظرین یہ وہاں سے جو بندوں کو پکڑتے ہیں نا ان میں سے گجرات کے بہت بڑے اشتہاری امار کمر بڑھ تھا یہ گجرات کا اشتہاری تھا اور اس کے اوپر بلائنڈ مرڈر تھے اور اس کے علاوہ ڈکیتی کے اندر بھی اس نے دورانے واردات اس نے قتل کیے ہوئے تھے اور یہ وہاں پہ ہیڈمنی والا تقریباً یہ لڑکا تھا اس کے بعد دوسرا جو تھا نا تنویر عرف تیرا اس کے اوپر تین سو چوبیس کے درجن و مقدمات وہاں پہ درج تھے گجرات کے علاقے میں اور اس نے بھی جو اینا مسلم میگ ہاؤس کے اندر پناہ لے رکھی تھی اب اس کے علاوہ وہاں سے جبار پکڑا گیا ایک لڑکا اس کے علاوہ وہاں سے ٹیپو نامی ایک لڑکا پکڑا گیا تھا اب ناظرین آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک واردات کی ہوئی تھی یہ ڈکیتی کی واردات غالباً جو ہے نا کسی شادبا کے علاقے میں تھی یا کسی ایسی جگہ پہ تھی ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس ڈکیتی کی جیو تو ہی نا واردات اس میں ہوا اس طرح سے ہے کہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے دن یعنی کہ اس کی رات پہلی رات کو ڈاکو اس کے گھر میں گز جاتے ہیں اور فائرنگ سے اس کا خامد قتل ہو جاتا ہے اور اس کا سارا دویور لے کے ڈکیت جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں یہی ڈکیت یہ جن کا نام آپ کو میں نے بتایا کہ جو گجرات کے تھے حیر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ڈکیتی کی بلائنڈ اس کی اف ای آر درجہ ہو گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نامعلوم ہے فائرنگ درجہ ہوتی ہیں اب یہ ملزمان دورانے تفتیش جب یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم نے یہ واردت کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہے نا پتھان ہے جو اس سونے کو دوبارہ ڈھال کے جو نا اینٹ کی شکل میں بنا دیتے ہیں اور بعد میں ہم سیل کر دیتے ہیں سبور خان ایک پتھان تھا دوسرے کا نام تھا پرویس خان اور تیسرے کا نام تھا شکور خان یہ تینوں افراد جو ہے نا ان کو پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے نا ریڈ کرتی ہے ان کی انفرمیشن ملتی ہے کہ یہ داتا دربار کے علاقے میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس جب وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے ایک عورت پکڑی جاتی ہے اب وہ عورت پکڑی جاتی ہے اور یہ تین ملزمان وہاں سے کابونی آتے تفتیش پھر چالتی رہتی ہے اس کے بعد پولیس والے جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک وکیل صاحب نا مدر اقبال صاحب کے پاس جاتے ہیں اور مدر اقبال صاحب وہ جاگئے یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیوہ میوہ جو ہے نا کروالیں تو جناب اس عورت کو چھوڑ دیں اب یہ عورت جو ہے نا ان ملزمان کے ساتھ جب یہ سونا ڈھالنے کے لیے بھیجتے تھے تو یہ عورت وہاں پہ ہوتی تھی تو ملزم تو یہ بھی ہو گئی اب پولیس والے جو ہے نا اس وکیل کے کہنے پہ جب اس عورت کو نہیں نا چھوڑ رہی مدر اقبال وغیرہ تو رات کو جو ہے نا وہ عورت کسی بھی طرح سے پولیس کو جھال دے کے بھاگ جاتی ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کی تفتیش کا طریقہ کیا تھا مدر اقبال صاحب نے جو وکیل تھا اس کو کال کی اور اس کو کہا کہ بھی آجاؤ تو آگے جو ہے نا پیسے دو اور تمہاری جو ہے نا اس خاتون کو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ جس کی تم سفارش کر رہے تھے وہ وکیل کا اس کے رابطہ نہیں ہوتا وہ بھاگنے کے تھوڑی دیر بعد ان کا وکیل سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے وہ وکیل اس عورت کے پیچھے جاتا تھا آپ یقین کریں کہ وہ وکیل جب تھانے کے اندر جاتا ہے نا تو مدر اقبال صاحب اس کا فونشن لے گے نا اس کو حوالات میں بند کروا جاتے ہیں اور اسے کہتا ہے جو پولیس والے کا طریقہ گارت ہے وہ وکیل ڈر جاتا ہے وہ تھوڑا آپ کو پتہ رہے ہیں یہ مکمکہ والے وکیل اور ہوتے ہیں پریکٹس کرنے والے جو وکیلیں یہ اور ہوتے ہیں تو وہ مکمکہ والا وکیل تھا تو ناظرین وہ جو ہے نا مدر اقبال جب اس کے ساتھ معاملہ کیا تو اس نے فوری طور پر کہا کہ چبرجی یاسر بروست کے ساتھ ایک ہٹل ہے امران ہٹل اگر وہاں پر ریڈ کیا جائے نا تو یہ شکور ہاں اور سمور ہاں اور پرویز ہاں تینوں پکڑے جا سکتے ہیں تو اس طرح وہ دیکھیں انہوں نے پہلے وہ ملزمان پکڑے ان سے وہ دو دو تین دن قتل ان کے اوپر تھے پھر انہی ملزمان میں تھے ان کی نشاندہی پہ وہ جو ہے سونے کی طرف چال پڑے تو پولیس والے جو ہے نا اس طرح سے محنت کرتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ الطاف جگہ صاحب نے جو ہے نا مذہر اقبال کو فقط پچاس ہزار بھائی نام دیا تھا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں مجھے یاد ہے بازو بھی فریکچر ہو گیا تھا اور انہوں نے ریڈ کے طوران جب یہ ساری ٹیم سارے ملزمان گرفتار کر لیا تو ان کا بازو بندہ ہوا تھا جب یہ سٹیج میں ہی نام لینے کے لیے گئے ہیں نا تو الطاف جگہ جو کسی کو بھی نہیں مانتا تھا بڑا جاور ہاں بڑا ٹینڈے ہاں وہ ڈی ایس پی ہوئے وہ گام آدمی تو تھا نہیں اس بندے کے یہ الفاظ ہیں کہ محکمہ پولیس جو ہے نا اس کا امرال کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہو سکتا جب تک مدریک بالجا سے جو ہے نا بریلینٹ اور بہادر پولیس آفیسر موجود ہیں یعنی کہ اس کی ٹوٹی بازو کو دیکھ کر بھی آپریشن کو بیچ میں نہ چھوڑنا یہ ایک دبنگ پولیس آفیسر ہونے کی نشانی ہے میرا پروگرم دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ اپنے کسی جاننے والے پولیس والے کے بارے میں اس کی تمام زندگی کا حالات جانتے ہوں مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پولیس والے جو محکمے میں رہ کے اپنی قربانیہ دیتے تھے یار ان کا ذکر کرنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ ہونا چاہیے میں ان سب کی جو ہے نا کہانی آپ کو سناؤں گا ان سب کی زندگی کے حقیقت پر مبنی واقعات آپ کو سناؤں گا یہ رشوت خور تھے یا نہیں تھے یہ کس طرح کی زندگی گزار کے محکمہ سے ریٹائر ہوئے اس ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اپنا خیال ہے کہا جی پاکستان زندہ بات